بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وزیر خزانہ صدمر کی پالیسیوں پر اعتراض ہے اور وہ تضاد اٹھا رہے ہیں امنیسٹر سکیم پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ اس میں مزید تبدیلیاں ہونوی چاہیے تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تمام معاملات کے اب بہتری تو دیکھ رہے تھے کہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پالیسیوں میں تضاد آ رہا ہے یہ کتنی پالیسیوں میں مزید تضاد آئے گا کب تک یہ آخر یہ جو معاملات سیٹل ہو سکیں گے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں یعنی کہ دس پیسے جو ہے وہ کمی واقعہ ہوئی ہے یعنی کہ ایک بہتری کی طرف ایک قدم ہے کہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے دوسری چانب اگر ہم بات کرنے ابزان آنے والا ہے یوٹیلٹی سٹورز کے والے سے بات کرنے تو اہم مسئلہ یوٹیلٹی سٹورز کا ہے جو کہ یہ ہے کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لائے جائے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ دہات میں جو لوگ ہیں جہاں پہ یوٹیلٹی سٹورز نہیں آویلیبل ان کا کیا ہوگا بات تو کی ہے کہ اشیاء سستی ہو جائیں گی لیکن اگر ہم یہ کریں کہ واقعی کیا وہاں پہ وہ ساری تمام اشیاء وہ تمام چیزیں میسر عوام کو ہوں گی یا نہیں ان تمام حملات کے والے سے بات چیت ہم کریں گے دعوے کے جارے ہیں باتیں کی جاری ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری لائے جائے گی اور اب بھی وزیر خارج شاہ محمود قریشی بھی جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں باقی ممالک کو کہ وہ آئیں اور یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں یہ جو دورے ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کے یہ کتنے بہتر ثابت ہوں گے ان تمام حملات کے حوالے سے آج کی پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے تفسرہ کریں گے سب سے پہلے پروگرام کا آغاز ہم کر چکے اور شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز پاکستان سٹاک اس میں زبردست مندی ہند انڈیکس سے چھتیس ہزار چار سو کی نفسیاتی حد بھی توڑ دی ہند انڈیکس میں چھتیس ہزار چار سو چار پوائنٹس کمی ریکارڈ ہند انڈیکس میں چھتیس ہزار چار سو چار پوائنٹس پر بند ہوا سرمایہ کار پریشان کوئی آئے کوئی جائے سرمایہ کاروں کو نہیں پڑا کوئی فرق تبدیلی سرکار کی تبدیلیاں کیابیٹل مارکیٹ کو ہلا گئیں سٹاک مارکیٹ دس ماہ کی کم تنید سطح پر پہنچ گیا غیر ایکینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کو کر دیا مہتاد کیسے ہوگا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال مشیر خزانہ کی شیخ کے لیے کڑا امتحاد وزیر خارجان شاہ محمود قریشی نے چاپانی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی بولے چاپانی کمپنیاں آئی ٹی چھوٹی اور درمیانی سطح کی سنتوں اور ذرات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں وزیر خارجان نے صاف صاف بتا دیا حکومت پاکستان امن و حسدہ کام تعمیل و ترقی اور عوامی بہبود کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل پہ رہا ہے حکومت نے پیٹرولیم جیورپین لیوی کو 29.7 فیصد سے کم کر کے 17 فیصد کر دیا افاقی وزیر دوانائی عمر ایوب خان کا دعویٰ ہے بولے مسلم اگنون کی حکومت نے عالمی مارکیت میں خام تلی قیمتوں میں کمی کا فائدہ سارفین کو منتقل نہیں کیا پیٹرولیم مستواندھی قیمتوں میں سارفین کو 45 عرب کی سہولت دی گئی اور یہ بولت سارفین پر نہیں ڈالا گیا افاقی وزیر کا قومی اسامنی میں اظہار خیال ہوشیار خبردار آئندہ مالی سال کے بجر میں ٹیکسوں کا بوش تنخواہ دار طبقے پر نئے مشہوری خزانہ کی تیاریاں ایف بی آر نے بجر تجاویز کو ختمی شکل دینے کے اقدامات شروع کر دئیے اب سلانہ 12 لاکھ روپے والوں کو ٹیکس کرنا ہوگا آدھا تنخواہ دار طبقے کے لئے بھی سلانہ ٹیکس شوٹ کی حد 8 سے 9 لاکھ روپے کرنے کی تجویز زیرے غور کرزوں کا بوش پھر بڑھنے لگا اسلامی ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لئے 551 ملین ڈالر کی کرزے کی منظوری دے دی کرزہ ایک سال میں استعمال کرنا ہوگا دسیاب کرزہ پی ایس او پاکراب ریفائنریز اور پاکستان الین جی لیمیٹید استعمال کر سکے گی کرزہ پاکستان کو الین جی اور خان تیل کی درامداد کے لئے دیا گیا ایٹی پی نے واضح کر دیا ملکی معشرت سٹہ بازوں منافع خوروں اقتصادی دھانلی کے ماہر سرمایہ کاروں نے کر لی ہائیچیک سٹے بازی سب سے زیادہ منافع بخش ملک میں سنت لگانا مصیبت دن گیا مہرین نے ملکی معشرت پر اٹھا دیئے بڑے سوال سنتکار بھی سٹے بازی اور ٹریڈنگ کی طرف مائل مالی سال دوہزار اٹھانہ سے دوہزار انیس کے دس میں ماہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشارہ تین او فیصد اضافہ ریکارڈ زندہ مرگی انڈے چینی اس کے علاوہ ویڈیبل گھی سمیت بچے سے شئے ضروریہ کی قیمتوں میں ہوا اضافہ کم آمدنی والے طبقے کے لئے قیمتوں کے حصت اشاریے میں صفر اشارہ تین سات فیصد اضافہ ریکارڈ ملک میں مقدس مہینے رمضان کے شروع ہونے سے قبل بہت سی اشارہ خردنوش کی قیمتوں میں ہوا بے تہاشا اضافہ حکومتی تمام تر دعویوں کے باوجود منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں نے مسلوئی مہنگائی کر دی لوگوں کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ حکومت کا رمضان المبارک میں غریب عوام کو سستی اشارہ کی فرامی کا بڑا منصوبہ مگر پاکستان کے دہاک میں بسنے والے 65 فیصد عوام کو یوٹیلٹی سٹورز کی سہولت نیسر نہیں کیسے ملے گی سبسری کیسے ہوگا مہنگائی پر قابو عوام پریشان اوپن مارکیٹ میں ڈالر دس پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینگ مارکیٹ میں روپے کی قدر میں رہا استقام ڈالر پاؤنڈز ڈیال درہم دینار اس کے علاوہ یورو سمیں دیگر کرنسیوں کے نرخ میں بھی ہوئی تبدیلیاں خواتین کے لئے بڑی خبر سونے کی بڑتی ہوئی قیمتوں میں ہوا استقام سونے کی فیتلا قیمت میں 200 روپے کی کمی فیتلا قیمت 9800 روپے جبکہ دس گرام سونے کی قیمت 172 روپے کمی کے بعد 6842 روپے ہو گئی اور سابق مزیر خزانہ صدمر کی تیاریاں کردہ امنیسٹری سکیم سے مشیری خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو بڑ اختلاف ایف بی آر کو ٹیکس ریٹ اور سیپس پر نظر ثانی کرنے کی حدایت کر دی ہے بینامی احساسوں اور اس کے علاوہ ظاہر کرنے پر ٹیکس ریٹ میں مزید کمی بیرون ملک سے ساسیں واپس آنے کی شرط میں بھی نرمی کا امکان مشیری خزانہ کی ترمیم شدہ امنیسٹری سکیم میں غیر ملکی ساسوں اور رقم سے پاکستان بناو سرڈفکیت اور غیر ملکی کرننسی بوارنز خریدنے کی ہو گئی اجازت یہ تو ہم نے خبر شامل کی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی ہم نے خبر شامل کرتے ہیں چنا آپ کو بتائیں کہ سٹاک مارکیٹ کو پھر منفی زون میں دیکھا گیا ہے کیا وہ جو حادث سٹاک مارکیٹ کو ہم مزید دن با دن جو ہے وہ منفی زون میں دیکھ رہے ہیں تقریباً 497 پوائنٹ سے سٹاک مارکیٹ جو ہے مندی کا شکار رہی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جو کلوز ہوا وہ 38404.0 سٹاک مارکیٹ کا ہنڈر انڈیکس کلوز ہوا ٹوٹل 293 کمپنیز کے بیچ میں ٹریڈ ہوا 27 کمپنیاں ایڈوانس دیکلائن میں 244 کمپنیاں جو ہے دیکلائن میں رہی اور 12 ایسی کمپنیاں ہیں جن میں سٹاک مارکیٹ میں آج ہم نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی بات کریں ایڈوانس کمپنیز کی سٹاک مارکیٹ میں آج اگزائٹ پاکستان لیمٹیڈ فلائنگ سیمٹ کمپنیز بینک الحبیب لیمٹیڈ یہ تمام کی تمام کمپنیز کو جو آج ایڈوانس میں دیکھا گیا ہے اگر ہم بات کریں دیکلائن کمپنیز اس کے حوالے سے آٹومبائل سلملرز آٹومبائل پارڈن اکسیسریز کیبل اینڈ الیکٹرکل گوڈز سیمٹ کیمیکل کمرشل بینک انجریننگ فرٹلائزر آرنگ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز آرنگ گیس مارکننگ کمپنیز فارماسیوٹیکل پاور جنیشن ڈیسٹیبیوشن ڈیفارنی تمام کی تمام کمپنیز کو سٹوک مارکیٹ میں ڈیکلائن میں دیکھا گیا ہے کیا ہو جو حادث سٹوک مارکیٹ کوش پر مندی میں دیکھا گیا اس سے باتشت کریں گے سٹوک مارکیٹ کے حوالے سے ہم مزید خبر ایک شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹوک ایکشنج میں شدید مندی ریکارڈ کی گئی ہو ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلنے کے ہنڈر انڈیکس سٹوک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھنے میں آئی اور کاروبار کے دوران ہنڈر انڈیکس میں سات سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی سات سو سے زائد پوائنٹس کمی کے بعد انڈیکس ستیس ہزار ایک سو اچھاون پوائنٹس پر آگئی سرمایہ کاروں کی جانم سے فروغت کا رجھان رہا اور دو سو تین تیس کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ایک دن میں ہنڈر انڈیکس میں ایک شارعہ نو فیصد کی نمائع کمی کی گئی اور ہنڈر انڈیکس ستین سالی کم تنین سطح پر آ گیا شریفتی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کے ایک سو دہ سرب روپے ڈوب گئے گزشتہ ہفتے کاروباری دن کے اقتطاعم پر وزیراعظم ران خان کے دلیرانہ فیصلی کے مضبط اثرات نمائع ہونے لگے تھے اور پاکستان سٹوک مارکیٹ میں تیزی ریکارڈ کی گئی اور ہنڈر انڈیکس میں نو سو پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا جس کے بعد سنتیس ہزار پوائنٹس کی سطح پر بہال ہو گئی تھی پہلے سیشن میں کاروبار کے دوران ایک سو نوے کمپنیوں کے حصت کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور کاروباری حجم بارہ کروڑ اکستر پلاک شیئرز رہا تھا مزید ہم بات کریں سٹوک مارکیٹ کے حوالے سے سٹوک مارکیٹ کو آج پھر منفی زون میں دیکھا گیا ہے کیا بجوہات ہے سٹوک مارکیٹ کو ہم مسلسل مندین میں دیکھ رہے ہیں کل بھی ہم نے سٹوک مارکیٹ کو چھ سو پوائنٹس تک کافی ہم نے منفی کل بھی دیکھا ہم نے اس کے علاوہ جمعے کو بھی سٹوک مارکیٹ کو منفی زون میں دیکھا ہے کیا بجوہات ہے دیکھنے میں تو یہ آ رہا تھا کہ سٹوک مارکی جو ہے پوزیٹیو جائے گی لیکن اس کے اثرات جو ہے بلکل ہی مختلف پڑھ رہے ہیں تمام تفصیلات کے وارے سے ہم بات ہی کریں گے بجٹ کے حوالے سے کوئی خبر شامل کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سارا کا سارا جو یہ بوجھ ہے ٹیکس کا یہ سارا کا سارا دیکھنے میں آرہا ہے کہ یہ تنخواہ دار طبقے پر ڈالا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے آپ سے اہم خبر شامل کر آپ کو بتائیں کہ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بورٹ میں اضافہ کی تجویز دی گئی فیردل بورڈ آف ریونیو نے بجٹ تجاویز کو ختمی شکل دینے کی اقدام آج شروع کر دی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ آنڈا بجٹ میں سالانہ بارہ لاکھ روپے ٹیکس شوٹ کو کم کرنے کی سفارش ہے جبکہ تنخواہ دار طبقے کے لئے سنانہ ٹیکس شوٹ کی حد آرٹ سے نو لاکھ روپے کرنے کی تجویز ہے جس کے لئے فیردل بورڈ آف ریونیو ایپ بی آر نے بجٹ تجاویز کو ختمی شکل دینے کی اقدام آج شروع کر دی ہیں جس میں نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بورٹ میں اضافہ کی تجویز دی گئی ہے ذرائقہ کے مطابق بارہ لاکھ روپے سالانہ پر ٹیکس شوٹ سے پچیس ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ مزید سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے خبر شامل کر آپ کو بتائیں کہ سٹاک مارکیٹ کو جو ہے آج منفی زون میں دیکھا گیا ہے کیا وہ وجہات ہیں اور تین سال کی کم تنین سطح پر سٹاک مارکیٹ پہنچ چکی ہے سٹاک مارکیٹ کو آج چھتیس ہزار چار سو چار پر اس کا جو انڈیکس ہے وہ کلوز ہوا ہے تین سال کی کم تنین سطح آ چکی ہے جس کے حوالے سے ہم بات چیت بھی کریں گے جو اگر پوائنٹس کے حوالے سے بات کریں چار سو ستارنے پوائنٹس سے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آج نیگٹیو رہی ہے تقریباً دو سو ترانوے کمپنیز کے بیچ میں ٹریڈ ہوا ہے جن میں سے سینتیس کمپنیاں ہیں جن کو ایڈوانس میں دیکھا گیا ہے دو سو چوالس کمپنیاں ہیں جو کہ ڈیکلائن میں رہی ہیں اور بارہ ایسی کمپنیاں جن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں دیکھی سٹاک مارکیٹ میں اگر ہم تھوڑے ریٹ کے حوالے سے بات چیت کریں جتنی بھی کمپنیاں ڈیکلائن میں رہی ہیں جسے کہ اٹک سیمٹ پارک لیمٹیڈ بھی ہیں انگرو فرٹلائزر لیمٹیڈ ہے پاکستان سٹاک اکسین لیمٹیڈ پاکستان آل فیلز لیمٹیڈ ان تمام کی تمام کمپنیوں کو ڈیکلائن میں دیکھا گیا ہے ان کے شیئرز کو اس کے علاوہ مزید خبر شامل کے نے آپ کو بتائیں کہ اسلامی ترکیازی بینک نے خان تیل اور ایل این جی کی خریداری کے لیے پاکستان کو پانسو اکاون ملین ڈالر کا کرزہ دے دیا ہے کرزہ ملنے سے پاکستان کی مسلسل دباؤ کا شکار ذریع مادلہ زخار میں بہتری آئے گی اسلامی ترکیازی بینک کی جانے سے پاکستان کے لیے پانسو اکاون ملین ڈالر کی کرزے کی منظوری دے دی یہ کرزہ پاکستان کو ایل این جی اور خان تیل کی درامداد کے لیے دیا گیا پاکستان کو یہ کرزہ ایک سال میں استعمال کرنا ہوگا کرزہ ملنے سے پاکستان کی مسلسل دباؤ کا شکار ذریع مادلہ کی زخار میں بہتری آئے گی کرزہ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فانانس کارپوریشن فراہم کرے گی جو کہ اسلامی بینک کا ظلی ادارہ ہے پی ایس او پاک ارب ری فائننس اور پاکستان ایل این جی لیمٹیٹ یہ کرزہ استعمال کر سکے گی اس کے علاوہ پاکستان عالمی بینک سے ڈیڑھ ارب ڈالر کی پروجیکٹ فانانسنگ کے لیے بھی پور امید ہیں پاکستان کو تین سال میں بائیس ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے آئی ایم ایف روگام ملنے کے بعد عالمی بینک اور اشارترکیازی بینک بھی پاکستان کو کرزہ فراہم کریں گا اس کے ساتھ مزید ہم بات چیت کریں گے اس وقت ٹیلی فانک لائر پر ممیسہ موجود ہیں ابراہیم مغل صاحب مہرم آشوات ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کے ابراہیم صاحب یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ ساوی وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا گیا نئے مشیر خزانہ تائنات کر دے گئے اب پالیسیز میں یہ تضاد ہے اب ایمنیسٹری سکین پہ بھی جو مشیر خزانہ جو ہیں حفیظ شیخ صاحب وہ تضاد اٹھا رہے ہیں تو یہ کب تک آکر چلے گا اگر تضاد ہی چلتا رہے گا تو حتمی شکل ہم کہاں دیکھیں گے پالیسیز کی لیکن ہرا قوم کو مایوس تو نہیں کرنا چاہیے لیکن جس دن بینزیر بھٹو کا بائی قتل ہو گیا تھا میں نے کہا تھا کہ آج بینزیر بھٹو ایکچول پرائیم منسٹر نہیں رہی یہ ایک دوبر کی بات ہے اور نومبر میں سانے ہو گیا تھا جس دن انٹیریر منسٹر عمران خان پرائیم منسٹر کے ساتھ تھا جب اس کی جگہ اجاز شاہ کو انٹیریر منسٹر لگا دیا گیا اور وہ انٹیریر منسٹر اس نے یہ بھی کہا کہ اب آئی بی انٹیلیجنس بیرو جو ہے وہ رپورٹ پرائیم منسٹر کو نہیں کرے گا اجاز شاہ کو کرے گا تو یاد رکھ لو کہ اب جمی تو ہو سکتا ہے عمران خان اب ایکچول وزیر اعظم نہیں ہے دوسری بات آپ نے ماش کی بات کی نون لی گئی تو اٹھارا عرب ڈالر چھوڑ کے گئی یہ ہمارے اصد صاحب نے اب بھی کہا ہے کہ آٹھ عرب ڈالر ہم نے ان کے استعمال کا لیے کہاں استعمال کیے سعودی عرب والے کہاں چلے گے چینہ سے آئے کہاں چلے گے دوبئی سے آئے کہاں چلے گے اور جو سب سے پریشان کن بات ہے انٹیریر منسٹر انڈیپینڈنٹ آ گیا ہے جو پرائیم منسٹر کو رپورٹ نہیں کرے گا اور وزیر خزانہ کی جگہ مشیر خزانہ آئے ہی اس شرط پر ہیں ابراہیم صاحب آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی مشیر خزانہ کی بات کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کی پولیسز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کی پولیسز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں جب انہوں نے پی ٹی سی ال بیچی تھی تو آج سو ملین ڈالر کی انہوں نے انہیں ریکسیشن دیری تھی کہ ٹھیک ہے آپ اگر ہم آپ کو بیلڈنگز یا پراپٹیز نہیں دیتے اب وہ کل پھر مداروں نے کیا ہے کہ ہم اس میں سے سات یا آٹھ سو ملین ڈالر ہم آپ کا دیتی ہیں حفیظ شیخ صاحب آپ کے بڑے بڑے جائنٹس ہیں ان کو پرائیوڈائز کرنے آئے ہیں سٹیل مل ہے ممکن ہے ریلوے بھی ہو پی آئی اے ہو ایسی چیزوں کے لیے آئی ایم ایف نے انہیں بھیجا ہے غالباً غالباً ان کی نیشنیلٹی بھی پاکستانی نہیں ہے تو جائے مدرمہ ان کی امریکن ہیں لہذا یہ کحسہ قانون آ گیا کہ جو پاکستانی نیشنیلٹی نہ ہو وہ آپ کا مشیرے خزانہ ابراہیم صاحب دوسری چانے اگر یہ بھی دیکھیں انہیں آئی ایم ایف کی بھی بات کی ہے حفیظ شیخ صاحب کی بات کی ہے ابراہیم صاحب اگر دیکھیں تو گزشتہ دور میں حفیظ شیخ صاحب کی بات کریں تو وہ ناکام رہتے ہیں آئی ایم ایف سے یہ جو معاملات ہے کرنے میں اس کے بعد عصاق دار صاحب آئے تھے جنہیں وہ معاملات پائے تھے تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اب بھی وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں کیونکہ دوبارہ تو ہم قربانی نہیں دے سکتے کہ دوبارہ چینج کر دیا جائے بار بار یورپ نے یا مغرب نے انہیں بیجا ہے اب یورپ کو یا مغرب کو ڈر یہ پڑ گیا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا کلیپس کر گیا ہے کہ اس افرا تفریح میں کہیں ایٹم باب نہ چلا دے یا آپ نے یہ جو ایٹمی یا ایٹمی توانائی یا اس کے جو دیفرے معاملات ہیں کہ ملک کو بیج کر کو سو دو سو ارب ڈالر نہ لے لے دنیا آپ کے اندلک یہ پریشان ہے کہ وہ ویپن شیل ہیں کہ نہیں ہیں آپ مجبوری میں یہ قدم نہ دھالیں اس لیے انہوں نے ففیش شے کو بھی دیا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ پرائم نیسٹر کو رپورٹ کرو جا کے دیان رکھو کہ کہیں کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہوتی یہ تمام حالات جو ہیں میری آرمی کی ذمہ داری پڑھانے کی طرف جا رہے ہیں کل میں نے آرمی کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ اب شوچا یہ جا رہا تھا امیان خان کے جن میں یہ تھا کہ فول تو کہتا ہوں کہ تم ٹیکس کلیکشن کر کے دو کیونکہ ایس بی آر چار پانسو اربربے کی کلیکشن خود کر دیتا ہے لیکن میں نے فول سے ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیکس کلیکشن نہائیت ایک پہچیدہ کام ہے ابراہیم صاحب دیکھیں جو آئی ایم ایف کی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور آئی ایم ایف کی طرف ہمیں جانا بھی ہوگا ابراہیم صاحب آئی ایم ایف کے معاملات بہت ضروری ہے آئی ایم ایف کی طرف اب جانا بھی ضروری پڑ گیا ہے لیکن اگر دیکھیں تو حفیظ شیخ صاحب بھی اپنے دور میں ناکام رہے آئی ایم ایف کی سلسلے میں اور جو اسد عمر صاحب بھی جو ہے وہ ناکام رہے اب موجودہ کیا سیٹویشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دوبارہ وہ کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں جی چائنہ اس لیول کی زیل اس میں نہیں رہی اتنی ڈیڈیکیشن وہ نہیں دکھا رہا جی اگر چائنہ اور رشیہ اتنی ڈیڈیکیشن دکھاتے تو انہوں نے جو مینی آئی ایم ایف بنایا تھا بریکس کے نام چائنہ اس آدھ اس وجہ سے ہے کہ ان کی ایکویشن زیادہ شواشی کے ساتھ اور نواشی کے ساتھ ملتی تھی جی وہ درمیان میں خلا آ گیا اب اگر آئی ایم ایف انٹرنین نہیں کرتا تو پاکستان کو مجبوراً اپنی کوئی ایسی چیز بیٹھنی پڑے گی جو دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے اس جرد سے شاید آئی ایم ایف پاکستان کو انٹرنین کرے اور بیلوڈ کرنے کے لیے آر دس ارب ڈالر دے 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 گا تو انتہائی زیادہ کاسٹلی دے گا اور حفیظ شیخ وہ رستہ استوار کرنے آیا ہے لیکن ساتھ یہ تیغام لائے ہے کہ میں سٹیلمن کو تی آئی اے کو اور رینوے کو دوسری طانب ابراہیم صاحب ابراہیم صاحب آپ پرائیوٹائزیشن کی تو باتیں کر رہے ہیں لیکن اگر عوام کی طرف تھوڑی سے نظر ڈالی جائے اب جیسے کہ ٹیکس کا بوجھ وہ تنخواہ دار طبقے پر پڑنے والا ہے اور یہ ایک طرف سے مہنگائی اوپر سے ٹیکس صرف تنخواہ دار طبقہ ہی اگر دے گا اوپر سے رمضان بھی آنے والا ہے آپ دیکھیں اپریلٹی سٹور کی باتیں کی جا رہے ہیں کہ اشیاء ملے گی لیکن اگر اشیاء وہاں پہ دستیاب ہی نہیں ہے تو کیسے ملیں گی اور جو دہاتی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے جو ایٹلٹی کی آپ نے سٹورز کی بات کی وہ لائیبل ہیں چار پانچ ارب رپیہ انہوں نے سپلائیز کا دینا ہے سپلائیز فردر انہیں سپلائیز نہیں پی رہے حکومت ایٹلٹی سٹور کو پیسہ نہیں دے رہی اب امران خان چاہے گا بھی تو ایٹلٹی سٹور کو پیسہ نہیں ملے گا اب حفیظ شیخ چاہے گا تو وہ پیسہ ملے گا حفیظ شیخ کے چانے کا مطلب اگر آئین اف چاہے گی تو وہ پیسہ ملے گا اہلا معاملات اتنے ساتھا یا اتنے سپل اب نہیں رہ گئے اب انٹرنیشن اداروں کے ہاتھ میں ہی ہمارے معاملات چل گئے ہیں لیکن میری ایک ہی قوم سے انتجا ہوگی کہ دعا کریں اگر ہم اپنی معاملات چھیک نہ کر سکیں تو بھیڑی ہے تو یار بیٹھے ہیں ہمیں کھانے کے لیے وہ ہم پر دوسری جانب یہ جو ٹیکس کا بوز صرف اتنے تنخواہ دار طبقے پر آ رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیداخل کر دیا اس بندیریں جس نے مارک اپ بڑا ہے ریٹ آج بینک لوگوں سے گیارہ پرسنٹ پر پیسے لے رہے ہیں اور سونہ پرسنٹ پر دے رہے ہیں دنیا یہ کرتی ہے کہ اگر انفلیشن آئے امریتہ جیسے ملک تو وہ مارک اپ کیوں انٹریسٹیز کو کم کرتے ہیں پاکستان میں اقلے کھل یہ ہے کہ انفلیشن آیا ہوا ہے 9-10-11 پرسنٹ تو مارک اپ ریٹ کو اور بڑھا رہے ہیں گویا آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ تیل پھینک رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ابراہیم صاحب ٹھیک ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بات آپ یہی کر رہے تھے ایم ایف اور ان تمام معاملات کے بارے سے جتنی بھی مشکلات ہیں مزید آپ کے ساتھ خبر شامل کریں حفیظ شیخ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ صدومر کی تیار کردہ ایم نیسٹی سکیم سے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو بڑے اطلافات ایف بی آر کو ٹیکس ریٹ اور سلیلس پر نظر ثانی کرنے کے حضارت کر دی ہے بنامہ ساسوں کو ظاہر کرنے پر ٹیکس ریٹ میں مزید کمی بیرون ملک سے اساسیں واپس لانے کی شرط میں بھی نرمی کا امکان مشیر خزانہ کے ترمیم شدہ ایم نیسٹی سکیم میں غیر ملک کے ساسوں اور رقم کیپ سے پاکستان بناو سڑکے اور غیر ملکی کرنسی بوانڈز خریدنے کی ہوگی اجازت مشیر خزانہ نے ایم نیسٹی سکیم کی شرائط و زوابے ٹیکس ریٹ اور سلیلس سے تفاق نہیں کیا مزید خزانہ حکام کے مطابق مشیر خزانہ نے فیڈل بورڈ آف ریونیو ایب بی آر کو ٹیکس ریٹ اور سلیلس پر نظر ثانی کرنے کی حضارت کر دی ہے مزید خزانہ حکام نے امکان ظاہر کیا ہے کہ بنامہ اساسوں کو ظاہر کرنے پر ٹیکس ریٹ میں کمی ہو سکتی ہے حکام نے مزید کہا ہے کہ برون ملک سے اساسیں واپس لانے کی شرط میں بھی نرمی کا امکان ہے دستاویز کے مطابق غیر ملک کے ساسوں اور رکم سے پاکستان بناو سڑکیٹ اور غیر ملکی کرنسی بان سرینے کی اجازت ہوگی دستاویز نے بتایا گیا ہے کہ امیناسی سکیم کراچی سے تاجروں کے مطابق مطابق پر تیار کی گئی ہے پاکستان تاریکی انصاف کی حکومت ملک میں معاشی سرگرمیاں محدود ہونے کا بھی ادراہ کر لیا دستاویز کے مطابق اگر بات کی جائے تو پالیسی کے دہت سکیم نافذ ہوگی سکیم سے روزگار میں اضافہ اور غربت میں کمی ہوگی واضح رہے کہ اصد عمر کی وزیر خزانہ سے مصطافی ہونے کے بعد وزیر آزم رانقہ نے راکٹر عبدالحفیظ شیئر کو وزیر خزانہ کا مشیر تائنات کیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ عبدالحفیظ کا یہ عودہ وفاقی وزیر کے عودے کے برابر ہوگا یہ تو ہم نے خبر شامل کی سابق وزیر خزانہ اصد عمر کی اگر ہم بات کریں اور اس کے علاوہ جو مشیر خزانہ ہے حفیظ شیق صاحب ان کی جو پالیسیز میں جو تضاد آ رہا ہے کہ امنیسی سکیم پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ اس میں عرد و بدل ہونا چاہیے کچھ تبدیلیا ہونی چاہیے تو یہ پالیسی میں اتفاق آخر کب تک ہوگا کب تک یہ معاملات سیڈلان ہوگے اس حوالے سے بات کریں گے اس وقت میں ساتھ سٹوڈو میں موجود ہیں عبدالجلیل صاحب جو کہ معاشر دجاکار ہیں معاشرد کے بہت سارے داروں میں بھی کام کر چکے ہیں جلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا جلیل صاحب یہ جو تضاد ہے پالیسیز میں امنیسی سکیم میں جو اعتراض اٹھایا گیا ہے تو سابق وزیر خزانہ نے تو فکس کر دیا تھا کہ ہاں بہتری ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ جو تبدیلیاں لائے جا رہی ہیں یہ بہتر ہے یا نہیں اور اس کی کیا آخر ضرورت پڑ گئی دیکھیں ان تبدیلوں کے جو اصول ہیں جو وہ وضع کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ڈاکٹر عفیس شاہد کو انکارپریٹ کیے جائیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس سے انویسمنٹ رکھنی نہیں چاہیے انویسمنٹ پڑھنی چاہیے انویسمنٹ فرنڈلی چینجز لائیں ٹھیک ہے انویسمنٹ فرنڈلی اگر ایسیٹس ہیں جو بینائمی میں ان کو دیکلیر ضرور کروائیں لیکن اس کے ساتھ ان کو کچھ بینیفٹ بھی دیں ٹھیک ہے بینیفٹ بھی دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری چیز وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سمپلیفائی کیا گیا ہے جس حد تک ممکن ہے ٹھیک ہے موجودہ اس کیم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو کامپلیکیٹڈ ہے اس کے پروسیجر جو ہے وہ عام آدمی کی حمل سے باناتا رہا ہے نمبر ٹھو اور نمبر ٹھری وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چنانچہ وہ اس کو اس دائرہ کار میں لانا چاہتے ہیں جلید صاحب یہ ہے جو آپ نے کہا کہ ٹیکس فرنڈلی ہونا چاہیے ٹیکس فرنڈلی پھر کیا مدبی چیز ہے کیونکہ اگر آپ عوام کو ٹیکس فری نہیں کر رہے تو ایک طرف سے یہ بھی دیکھیں نا کہ انہیں ریلیف مل تو رہا ہے لیکن جو تنخواہدار طبقہ ہے ان پہ جو یہ ٹیکس مزید یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آئیت کیا جائے گا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں پہلے تو چیز یہ ہے کہ تنخواہدار طبقہ میڈل کلاس سے طلق رکھتا ہے لوڑ میڈل کلاس سے طلق رکھتا ہے اس میں پہلے ہی اتنی ساکت نہیں ہے کالی سٹیٹسٹک دپارٹمنٹ نے بتایا کہ انفلیشن 12% تک چلا گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گیا ہے لیکن ان کے اعداد اور شمار ہیں وہ 12% بتایا ہے چنانچہ اس لحاظ سے جتنا معاشی دبا ہوا ہے جتنا انفلیشن ہوا ہے اب اس کے لئے گورنمنٹ کے لئے ضروری ہے کہ میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس کے ہی ریلیف کے لئے بھی ایک پیکج لائے ٹھیک ہے کی نہیں ایک ریلیف پیکج لانا جیسے مجھے لقی گورنمنٹ مصر اور لوگ مجھے لئے بہت ضروری ہے اور وہ ریلیف پیکج کی بہت سی سوٹ ہے چی؟ حلیٰی چیزیں ہاں سوٹ ہوں کم نرخوں کے اوپر کیا آتا ہے کہ ایک بہت سکتا ہے جو آپ کی تک ضروری ہیں بہت سکتا ہے shoot有沒有 ٹھیک ہے حسنہ وقت dolہ چلتے ہیں آپ پاچکٹ ٹھیک Ver Dulok دوسری고 job جو خاص کا جوہر میڈر کلاس اور میڈر کلاس کی جو کلاس ہے جس کا پروفیشنل سرفسز دیتے ہیں جو لیبر بھی فارم کرتے ہیں ان کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ جوہر مارکٹ میں جوہر مواقع پیدا کی جائیں جلیل صاحب اگلی خبر پر ہم آئیں گے جسے کہ ہم مزید جسے کہ ہم بات کرے پیٹرولیں مستواری قیمتوں میں بھی اضافہ مزید کیا گیا ہے گیا ایسی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تبدیلی سرکار تبدیلیاں لائے جاری ہے لائے جاری ہے جس سے سرمایہ کاری میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی ہے اور اعتماد بھی ڈاما ڈول ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی کوئی پروپر سٹریٹیجی ہمارے سامنے نہیں آئے دیکھیں اس سلسلے میں ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ انہیں جس اکانومی جس شکل میں ملی تھی وہ ڈیپلی انڈپٹیڈ اکانومی اور اس سلسلے میں ایک تو سرکولیٹری ڈیٹ وہ بہت بار چکا ہے 500 بلین روپیز بھی آگے بار چکا ہے ڈومیسٹک ڈیٹ بار چکا ہے نیلی 90 بلین ڈالرز اس وقت پاکستان کے اوپر ایکسٹرنڈ ڈیٹ کا بارٹا ہے چنانچہ یہ صورت آل تھی اور تیزر چیزی تھی کہ ایکانومی ریسیشن میں تھی صرف عمر صاحب نے جو کام کرنے تھے جن میں سب سے زیادہ ضروری تھا کہ ہومورک پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اتنا دازہ نہیں کیا اس کے علاوہ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حکومت ترکیاتی بجل میں تقریباً یہ 37 سیرست کٹوٹی بھی کی اور جس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کران ٹکان خسارے میں 17 فیصد وہ بھی بڑھ گیا تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ گزرشتہ ادوار میں گزرشتہ دنوں کی بات کریں مہینوں کی بات کریں تو یہ جو ریٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی پالیسیز بہتر رہی تھی نہیں دیکھیں انہوں نے کوچش یہ کی بلکہ انہوں نے اصد احمد صاحب ناکام بھی نہیں ہوئے صورت آل یہ ہے کہ جو کام انہیں پہلے دو مہینوں میں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے ٹائم بہت لے لیا فار ایم ایس کے پاس جانا چاہتا تھا تو فرم دے ڈے ون وہ اس قسم کی پالیسی جو ہے وہ لے آتے تاکہ مارکٹ کے اندر غیر یقینی صورتیار یا انسرٹینٹی بھی نہ ہوتی ہے جنید صاحب مزید ہم بات کریں گے آپ کی طرف آنگی ایک خبر شامل کرنے جس میں وزیر طوانائی کے جو یہ دعوی ہے کہ ٹیکسز میں کمی کر دی گئی ہے پیٹرولیم لیوی ٹیکس میں کمی کی گئی ہے لیکن پھر بھی پیٹرولیم مصورتی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اس حوالے سے خبر شامل کرنے ہم کو بتائیں کہ پاکستان تریقیم صاحب کی حکومت نے پیٹرولیم دیولپین لیوی کو انتیس سٹاریا سات فیصد سے کم کر کر سترہ فیصد کر دیا ایسا دعویٰ ہے وفاقی وزیر طوانائی عمر ایوب خان کی جانب سے بولے مسلمی نون کی حکومت نے آنگی مارکٹ میں خاندیلی قیمتوں میں کمی کا فائدہ سارفین کو منتقل نہیں کیا قومی سامنی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب دیتے ہوئے فاقی وزیر عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ ملک میں تیلو گیا ہے اس کی پیدوار اور اس شعبے میں خود کفالت کے لیے تمام اقدامات کیجوہ رہے ہیں فی لیٹر پیٹرول پر سیلس ٹیس کی شرعہ سترہ فیصد ہے مصمی نون کے دور میں یہ شرعہ انتیس فیصد تھی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو تین سو ارب روپے بنتی تھی اس کو کم کر کے دو سو ارب کر دیا ہے اوگرہ کیسے فارش پر قیمتوں میں صرف پچاس فیصد اضافہ ہوا عمر ایوب خان کا مزیدیں کہنا تھا کہ پیٹرولیم مستونی قیمتوں میں سارپین کو پچاس ارب کی سہولت دی گئی اور یہ بہت سارپین پر نہیں ڈالا گیا عبدالاکبر خان چطرالی کے سوال پر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ دو سر ساتھ میں اوجی ڈی سی ایل نے اگر بات کی جائے تو سو اکوہوں کی خدائی کا حدف مقرر کیا تھا کچھ دشتہ دس برسوں میں اس حدف کا تیس فیصد بھی پورا نہیں ہوا ہے ماضی کی حکومتوں نے تیلو گیس کی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کے لئے اگرامات نہیں کیے موجودہ حکومت تیلو گیس کی پیداوار میں اضافہ پر توجہ دے رہی ہے اس وقت ملک میں آن شور اور آن شور ڈرولنگ ہو رہی ہے یہ جو ہم نے خبر شامل کی پیٹرول کے حوالے سے بات کی جاری ہے موجودہ حکومت وزیر طوانائی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم جو لیوی ٹیکس ہے اس میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے نونلی کے ساتھ وہ اپنے کمپیرزن کر رہے ہیں پچھلے دور حکومت کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہیں لیکن پھر سوال تو یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر آخر کیوں اضافہ ہوئے اگر وہ ایک جانب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے لیکن کیوں پھر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے قیمتوں میں جلیل صاحب اس سوال کا جواب ہے آپ سے پوچھتی چلوں کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے اور جو نظر ہارا ہے کیکت وہ تو بلکل برعکس ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمت ابھی بھی بڑی ہے یہ ایک ان الاسٹک نمانڈ ہے پیٹرولیم کی جتنی ضرورت ہے پاکستان میں وہ اپنے امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کی نہیں اس سلسلے میں گرمنٹ آف پاکستان کو رسورس چاہیے گی اور یہ رسورس اس وقت کو مینجھ گیا ہے گرمنٹ آف پاکستان نے کچھ تو فنینشل جو پاکستان ڈیل ہوئی ہے ساوڈی عربیہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ ڈیفر پیمنٹ کے اوپر پیٹرول سپلائی کر رہے ہیں دوسرا دوبائی سے بھی ہوئی ہے دوسرا دوبائی سے بھی ہوئی ہے اس سے بھی ہم نے سنا ہے ایسے گوڈ نیوز کہ جو پاکستان کا قریبی دوست ہے اور وہ ہے آزربائیٹان یہ بھی ایک ترکی نیشن جلی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آنگے اس وقت ٹیلفورنک لائن پر میں سے موجود ہیں کیسر بنگولی صاحب باہر مانشواتے کیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا کیسر صاحب آپ سے پوچھتے چلیں کہ یہ جو مہنگائی کا توفان اس کے علاوہ یہ تضاد ہم دیکھا جا رہا ہے سابق وزیر خزانہ اور جو نئے مشیر خزانہ تائنات ہو ان کی پولیسز میں یہ تضاد آخر کہاں تک جائے گا یہ سکیم کی باتیں کی جا رہی ہیں تبدیلی کی آپ کیا کہیں گے اس پر یہ اضاد اس لیے ہے کہ کسی کو پتا نہیں کرنا کیا یہ حکومت کو حکومت کے ہر فرد جو ہے وہ مختلف رخ میں جا رہے ہیں اور حکومت کا کوئی استعمائی اجنڈا کہیں بھی نظر نہیں آگا جی یہ تو بہران کو شدید شدید اپنگلی میں ڈال دے گا ٹھیک جی کیسے صاحب دوسری جانے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم حفیظ شیخ صاحب کی بات کریں تو وہ بھی حکومت میں رہے ہیں اور اگر اس حوالے سے بات کی جائے کہ وہ تو اس طرح سے آئی ایم ایف کی معاملات میں بھی کامیاب نہیں ہو پاہر تھے اور ان کو پھر ہٹا دیا گیا تھا تو اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے کہ دوبارہ تو نہیں ضرورت پڑے گی ہٹا آنے کیونکہ بار بار تو یہ تبدیلیاں نہیں ہو سکتی یہ تو اس پہ تو میں بات نہیں کرتا کہ جس کو رکھیں گے اور جس کو ہٹ آئی گا لیکن یہ ہے کہ ہم نے آٹھ مہینہ انتظار کیا کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ کوئی ہمیں پروگرام دکی کے آگے ڈیریکشن کیا ہے تو ابھی بھی کوئی حفیظ شیخ صاحب ابھی آئے ہیں تو ہم اس کو میرے خلے بجٹ تک موقع دیتے ہیں بجٹ آنے والا ہے اگلے مہینہ تو اس میں شاید ڈیریکشن ہوگا کہ حکومت کس طرح شدید بہران بہارا ہے اس کو کیسے دیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہوگا کیسے صاحب جلیل صاحب ہی محسد موجود ہے آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کیسے صاحب یہ جو نئی ایمنیسٹی سکیم ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کا خیال آپ کی کیا آپ کی جو توقعات ہیں قوم کی کہ انویسمنٹس سے بڑھنی پائے گی اور ٹیکسپیئر کا کانفیڈنس گورنمنٹ کے اوپر پڑھے گا جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے اس پر ہم توقع کرتے ہیں کہ انویسمنٹ کریں تو اصولی طور پر غلط جو چور ہیں ان کو جیل میں ہونا چاہیے یہ کوئی تمغہ دے کے انویسٹر کی ٹوپی نہیں پیرانے چاہیے ٹیک ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ہونا چاہیے جی جلی صاحب ڈاک شاہب ایک بتائیے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن کیا ہے کہ وہ اس کنٹری کو bail out کر سکے خاص کار کوئی شورٹ ٹرم آپشن نہیں ہے جی معیشت جس روک پہ چالیس سال پہ لائے ہیں یہ لوگ اس کو بدلنا پڑے گا یہ ایک ایمپورٹ اورینٹیڈ ایکانومی ہم نے بنائی ہے سوپر مارکٹ میں آپ چلے جائے کوئی پاکستانی کی زون نہیں پڑتی یہ سارا بن کرنا پڑے گا ڈراما اور انڈسٹری کو پرموٹ کرنا پڑے گا ہم نے ایک کسینو ایکانومی بنائی ہوئی ہے سٹے بازی سے لوگ پیدے بناتے ہیں سٹاک مارکٹ میں پروپرٹی مارکٹ میں اور کمارٹی مارکٹ میں یہ سٹے بازی کا بازار بن کرنا پڑے گا اور کارخانے اور میں انویسٹ کر کے پروڈکشن بڑھانی پڑے گا کیسر صاحب دوسرے جانب دیکھیں موجودہ حکومت میں مہنگائی بھی بڑا ہے ڈالر کی قدر میں بھی کمیا اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ میں بھی کوئی بہترین نہیں آئی اور سود میں بھی جو اضافہ کر کے بڑا نقصان دیکھا گیا ہے تو یہ جب موجودہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب ہے جس پہ بیرونی قوتوں کو بڑا اعتماد ہے تو کیا یہ نئی سرکار کیا یہ کوئی نئی تبدیلی پالیسیوں میں لاسکیں گے یہ بیرونی قوتوں کو اعتماد ہوگتا ہے یہ امپورٹنٹ یہ نہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا اعتماد اور ابھی اگلے مہین نہیں بجٹ آئے گا تو دیکھتے ہیں ان کی کارکردی کی کہتی ہے بجٹ نہیں پتا چلے گا جی جلی صاحب یہ ہے کہ سیپیکس کے ساتھ قوم کی بڑی امیدیں تھیں کیا وجہ ہے کہ وہ تکوات کے مطابق نتائج برامد نہیں ہو رہے جی وہ توقع تو ایسی پبلی سٹی میں ڈرم بجا کے کیلیٹ کیا گیا تھا جی اس میں کوئی حقیقت تو ہمیں نظر نہیں آتی ہم دو سال پہ دو سال پہلے دو سال ہو گئے بارہ سوال میں نے پلوٹ کیے تھے سیپیکس پہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے کوئی آداد و شمار نہیں ہے کوئی تھوست چیز ہمارے سامنے میں نہیں ہے سوائے اس کے یہ کہنا ہے کہ ٹی پیکس کے گیم چینجر ہوگا کہنے سے کوئی چیز گیم چینجر نہیں ہوگا تفصیل ٹی پیکس کی بلکل نہیں ہے کہیں تو یہ تو ظاہر ہے کھل کے آگے آئے کہ ٹی پیکس اب تک تو اس لیے سے ہاٹ ائر بلون کے طور پر پیش کیا گیا ٹھیک ہوگیا کیسے پینگونی صاحب دوسر جانب پر یہ جو موجودہ بجٹ یہ جو آنے والا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ سرمایہ کاروں کے لئے ہوگا یا عوام دوست بجٹ ہوگا کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے پوری طرح سے پلان بنا پانا اقتصادی سروے کرنا یہ بھی تھوڑا مشکل ہوگا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ میں تو بجٹ بنانی رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا عوام دوست ہوگا یا سرمایہ کاروں کا آئے گا تو ٹھیک ہوگا کیل صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں چائنا فیز ٹو جو سی پیکس آر عبار کا ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے تو کیا آپ کے خیال میں اس سے کوئی اچھی امید لگائی جا سکتی ہے کیا فیز ٹون ہی نہیں پتا کیا تھا تو فیز ٹو پتا نہیں جا ہوگا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ کیسر بن گولی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور جسی کے آپ نے کہا بجٹ پہ خیر آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ واقعی عوام دوست ہوگا یا سرمایہ کاروں کے لئے ہوگا یہ تو ایک اہم سوال ہے مزید ہے جسی کے بعد کی سٹہ بازوں کی بھی آپ نے بات کی تو اسی حوالے سے ہم ایک خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ ملکی معیشت کو سٹہ بازوں منافع خوروں اور اس کے علاوہ اقتصادی دھانلی کے ماہر بزنس مینوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے بات کرنے سٹہ بازی سب سے زیادہ منافع بخش جبکہ سنت لگانا مسئیبت بن گیا ہے تو یہ اہم خبر آپ کو بتائیں کہ پاکستان اکانومی ووچ کے ساتھ ڈاکٹر مرتزہ مغل کا یہ کہنا تھا کہ اس روچان کی ورس سے سنتکار بھی سٹہ بازی اور ٹریڈنگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں معیشت میں سٹہ بازی کا رول کر کے باتنے کی جوان ہی ہے انہوں نے بھی کہا کہ سٹہ بازی لگی ہوئی ہے آپ اس وقت سے کیا کہیں گے بجٹ بھی آنے والا ہے یہ جو تمام معاملات سنایریو بڑا پہچیدہ سا دیکھ رہے ہیں کیسے ہوں گے حالات بہتر بجٹ کی جو پر لیمیٹیشن کیا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ریسورس بہت کام ڈیٹ لیابیلیٹی بہت زیادہ ہے انویسمنٹ کا ریٹ اس وقت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی ڈی پی ریٹ بھی کافی حد تک متفسر ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کہ بلیٹیز بلیٹیز بہت اوپر چلے گئے ہیں جس نے سائیکل آف انڈسٹری موڈ کرنا ایکٹوییٹ کرنا ٹھیک ہے تیزیر ابھی آپ نے سنیل سایل کہ کهیسر بنگالی صاحب نے کہا خیلی تو یہ نکو افرادی کسیل لیکن اس تفصیل جو انڈسٹری برگوام انڈسٹری آج موڈ تو یہ سارے موسائیل اب یہ جتنے جنگ فکٹرین بجت انڈسٹری قرآن کچھ دوسری چیز اب مسلم کل اکھبار موسیقی ایک اچھی خبر کہ پی آی نئی نئی چیف اور یہ جو ہے خدا کے فضل سے آپ جو خسارے سے باہر آگئے گئے آپ اپنی انکم جنریٹ کر رہے گئے اب یہی صورت ہے آج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیل منٹ کے بیوارے میں نہیں ہو ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز جلیز صاحب اگر انفلیشن کی بات کہنے تو ہمارے سال 2018 سے 2019 کے دسویں ماہ میں اپریل 2019 کے دوسرے ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں تقریباً 0.39 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ کم آمدنی والے طبقے کے لیے قیمتوں کی حساس اشاریے میں سفر اشارے 3.100 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تلیز صاحب یہ جس طرح سے آپ یہ دیکھنے فگرز دیکھ رہے ہیں ان فگرز کے بعد آنے والے دنوں میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مزید زیادہ ہوں گی کم ہوں گی کیا ہوگا دیکھیں اب تک تو جو رجناتھ ہم نے آرہے ہیں انفلیشن بڑھے گا ٹھیک ہے کہ نہیں تلیز بڑی ا doubی ام استارہ پر استرے ہیں کولانا چکے بڑھے گک جو روپی کی اور اگ لے گیا ہے اگر 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 فکے ہو گئی اس کو قائم رکھ رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ حکومت ہے کتنا قائم رکھنا ہے جلیل صاحبہ کو بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اس کے ساتھ آج کی پروگرام کے میں ہم اہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ پالیسز میں جو تضاد ہے یا اگر کب تک رہے گا مزید جو ہے وہ کتنی بہتری آئی گی ڈالر کی جو یہ قدر میں جو ہے تھوڑا بہت ڈالر میں جو بہتری آئی ہے دس پیسے کی ہم نے کمی دیکھی گئی ہے اور روپے میں تھوڑا سا اس کو ایک سہارا ملا ہے یہ سہارا مزید ملے گا ہے اے نہیں یا یہ جو تھوڑا سا سہارا ملے گا ہے یہ پھر گر جائے گا مزید ہم بات چیت کریں گے ملاقات کریں گے آپ سے اگلے پروگرام ہے تب تک کے لئے اعلانیں گے بان